سید علی گیلانی کی اپیل پر کشمیریوں کا لبے کشمیری ناجوان بھارتی بندوقوں کا سامنا اپنے سینوں سے کرنے لگے احتجاج کے لیے نکلنے والوں پر قابض فورسز کی فائرنگ اور شیلنگ آزادی کی جد و جہد میں کشمیری بہنیں بھی پیش پیش یوت لیگ مضاحمتی قیادت کے احتجاجی پوسٹر جگہ جگہ آویزہ بہادر کشمیریوں نے بھارتی فورسز کا راستہ رکھنے کے لیے گلی محلوں میں خندقیں کھوٹ لیں کشمیر میں بلا ناکہ احتجاج بھارت کے ہر موقع کی نفی کرتا ہے بھارتی حکومت کی ترجیح کشمیر عبام کی شہری آزادی ہونی چاہیے ڈیریکٹر یومن رائٹس وارس برائی جنوبی ایشیا میناکشی گنگولی کی ریپورٹ کہتی ہیں کشمیری عبام کو آزاد آنا نکلو حرکت اور طبی امداد تک رسائی ہے نہ اظہار رائے کی سہولت موازداتی نظام کی بندش بھی سفزا ہے مفوظہ کشمیر کی مخدوش صورتحال وزیراعظم عمران خان آج شام ساڑھے پانچ بجے قوم سے خطاب کریں گے معاونی خصوصی فرداث ساشی قوان نے ٹوئٹ کیا کہ وزیراعظم اپنے خطاب میں قوم کو کشمیر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کریں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے متعلق پاکستان کے بیانیے سے مودی سرکار پریشان بھارت کی پاکستانی اداکاروں اور صحافیوں کے بعد سیاست دانوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرانے کی کوششیں مقبوزہ کشمیر کے حالات پر ٹویٹ کرنے پر صدر مملکت عارف علوی کو ٹویٹر انتظامیہ کا نوٹس ادھر بھارت نے ٹویٹر انتظامیہ سے مراد سعید کا بھی اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست کر دی مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر برطانوی ارکان فارنیبان کو تشفیش سپیکر اسمبلی سے ملاقات کے بعد بولے بھارت اقدام عالمی قوانین کی خلاف پرسی ہیں ریپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں مسئلہ صرف کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے چیئرمن کشمیر کمیٹی فخر امام بولے کام کشمیر کے معاملے پر متحد ہے وقت آگایا ہے کہ کشمیریوں کو ان کے حقوق دیا جائیں مسئلہ کشمیر نے جی سیون میں بھی نریندر موڈی کا پیچھا نہیں چھوڑا امنیقی استادر ڈانلڈ ٹرمپ آج بھارتی وزیراعظم تو ملاقات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں کشیدگی اور یک طرفہ اقدامات پر باز پورس اور ایل او سی کا معاملہ بھی زیرے بحث آئے گا پرم پہلے ہی اس معاملے پر موڈی سے بات کرنے کا کہہ چکے ہیں پیرس میں نریندر موڈی کی برطان بیہم منصب سے ملاقات علاقہ ایمور پر گستگوٹی جائے بھارتی ہٹ دھرمی برقرار کرتارپور رہداری منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ بھارت رہداری معاہدے میں رکاوٹ بن گیا بیس فیصد امور پر تحال اختلافات موجود بھارت منصوبے پر تیسرے اجلاس کے لیے مصبت جواب دینے سے بھی انکاری دو طرفہ معاہدہ تیر نہ ہوا تو بابا گرو نانکی پانچ سو پچاسی سالگیرہ پر رہداری کا افتتاب معاقر ہونے کا خدشہ قطرے پلائیں بچوں کا مستقبل بچائیں مرک بھر میں انصداد پولیو مہم کا آغاز ٹی میں گھر گھر جا کر بچوں کی ویکسینیشن کرنے لگی خیبر پختنخا کے 26 ازلا پنجاب کے چار اور بلوچستان کے سات ازلا میں بچوں کو قطرے پلانے کا عمل شروع وزیر اعلیٰ کیپی محمود خان کا کہنا ہے پولیو مہم بچوں کے مستقبل کے لیے ہے اگر کسی کو تحفظات ہیں تو دور کرنے کو تیار ہیں کسی بھی انکاری والد کے خلاف پرچا نہیں کاتا جائے گا یہ پچیس سال سے بندوق کی نوک پر کترے پلا پلا کے لوگوں کو ہم نے والدین کو متنفر کیا اس دوائی سے انصداد پولیو مہم محبت سے چلے کترے نا پلانے والے والدین گرفتار نہیں ہوں گے پوکل پرسن برائے پولیو بابر بن عطا کی گفتگو بولے بندوق کی نوک پر کترے پلا کر والدین کو متنفر کیا گیا آج پہلی بار مسکراہت اور محبت سے مہم کا آغاز ہوا ہے پشاور ماشو خیل میں گزشتہ واہم کے دوران جوامر رچانے والے نظر محمد نے بھی ویکسین کی اہمیت کو تسکین کر لیا خود بھی کترے پیے اور بچوں کو بھی پلوائے بیماریوں سے بے حال غریب مریضوں پر حکومت پنجاب کے حملے جاری مریض جائیں تو کہاں جائیں پنجاب کے سترہ شہروں کے سرکاری ہسپتالوں میں سٹی سکین کرنے والی مشینوں کو آؤٹسوس کر دیا گیا پہلے سٹی سکین ٹیسوں میں دو سو فیصد اضافہ کیا گیا اب مکمل پرائیوٹ کر دی گئے نواز شریف کے خلاف سرکاری گاڑیوں کے استعمال کا کیس نیب جلد سابق سے کفی خارجہ عزاز احمد چادوی کو طلب کرے گا ذرائع کے مطابق نیب نے دفتر خارجہ کے سیئر حکام سے تفتیش شروع کر دی آٹھ ہالا افسران سے گزشتہ ہفتے تفتیش کی گئے کرپشن کیسز میں نیب کا بڑا قطع شریف خاندان کی آمدن پر ریسیور تیانات کرنے کا فیصلہ شہباز شریف مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور یوسف عباس کو کمپنیز، میلز اور جائدادوں سے آمدن نہیں ملے گی فیصلی کی احتساب عدالت سے منبوری لی جائے گی نیب کا شہباز پیمڈی کے خلاف ٹی ٹی سکینڈل کا ریفرنس بھی رواہ ہفتے دائر کرنے کا امکان آصف زرداری کے خلاف پاک لین ریفرنس میں نیب کی بڑی کاروائی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان کے اگزیکیب ڈائریکٹر جاوید حسین گرفتار احتساب عدالت نے ملزن کو چھ ستمبر تک جسمانی ریوانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا جاوید حسین پر دوہزار نو میں آصف زرداری کے غیر قانون اقدام پر معافنت کا الزام چولستان اراضی سکینڈل پی ٹی آئے کے ایم پی اے چودری مسود بھی نیب ریڈار پر آ گئے نیب ملتان نے چودری مسود کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ادایت کر دی پی ٹی آئے ایم پی اے پر چولستان میں چھ سو اکڑ اراضی کی جالی لاؤٹمنٹ کا الزام ہے دریائے ستلچ کے بعد دریائے سندھ میں بھی سہلا گھوٹکی کے مقام پر دس دہاد زیرے آب آ گئے گنے اور کپاس کی فصلیں تباہ نواب شاہ میں صدا واہ نہر میں اسی فٹ کا شگاہ آٹھ دہاد ڈوب گئے دریائے ستلچ کے متاثرہ علاقوں میں آٹھ میں روز بھی فلڈ ریسکیو آپریشن جاری بہاول پور ڈیرہ وکھا میں دریائے ستلچ کے سطح بلند گل ڈیرہ سبید قریبی علاقوں میں سینکڑوں اکڑ زرعی اراضی سے ریا کراچی میں ڈاکو راج پولیس افسران کی رشتہ دار بھی نشانہ بن گئے مضاعمت پر ڈی ایس پی کا بھانجا اور ایسے چو کی کینیڈا سے آئی رشتہ دار خاتون قتل شادمان میں ڈاکو کی فائرنگ سے ڈی ایس پی تارک ملک کا بھانجا قتل ہوا کلستان جہور میں ڈاکیٹی مضاعمت پر ایسے چو کی رشتہ دار خاتون جان سے ہاتھ ہو گئے کراچی ایک نہیں دو نہیں انگنت مسائل کا شکار جولائے اور اگست کی بارشوں کے بعد بروقت صفائی نہ ہونا شہریوں کے لیے عذاب بن گیا گندگی اور غلازت کی وجہ سے مکھیوں اور مچھروں کی یلغار شہری عذیت سے دوچار سیورچ کا ناکارہ نظام بھی درد سر بھینس کولونی، ملیب، لانڈھی، لیاری اور ایپی ایریہ سمیت بیشتر علاقوں میں سڑکیں اور گلیاں بدبودار پانی کے تالاپ میں تب دیتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفائی نہیں ہو سکتی اور یہ اتنا گھنبیر مسئلہ ہے اس کو میں آفر کرتا ہوں کہ انہی وسائل کو، انہی ایمپلوئیز کو، انہی لوجسٹکس کو، ٹرکس کو اسی انہی پیسوں کو جو آپ آج خرج کر رہے ہیں یہی ساری چیزیں میرے ہینڈ آور کر دیں اور تین مہینوں میں مجھ سے شہر صاف لے لیں کراچی کی صفائی کے لیے ایک اور دعویدہ ہے مصطفیٰ کمال نے بڑی پیشکش کر دی چیئرمن پی ایس پی کہتے ہیں موجودہ وسائل فراہم کریں تین مہینے میں کراچی صاف کر کے دکھاؤں گا جو کہتا ہے کراچی صاف نہیں ہو سکتا وہ کرپٹ اور نااہل ہے میرے کراچی سمیت سب کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے اور تمام وسائل کا حساب لیا جانا چاہوں گے میں سٹور پہ ہوں چیزیں کھریدنے کے لیے چیزیں بہت مہنگی آٹا نہیں ہے ادھر چینی نہیں ہے آٹا لینا چینی لینا پتی لینا ہر چیز مشکل ہوا ہوگا ہر چیز مہنگی کی ہوئی ہے انہوں نے جہاں یہاں پہ لینے آئے تو یہاں پہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے یوٹلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے پر سارفین بل بلا اٹھے روا ماش یائخ اور انوش تیسری بار مہنگی قیمتوں میں دس سے پچاس روپے تک اضافہ چینی، ڈالیں، چابل، چائے، شیمپو، سابون سمیت دیگر اشیاء بھی پہن سے باہر کئی اشیاء سٹورز پر دستیاب بھی نہیں شہریوں کا حکومت سے قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ برے سغیر کے عظیم سوپی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ کے دو سو باسٹ پہ اس کا آخری روز ہزاروں قیدت مندوں کی دربار پر حاضری قرآن خانی اور ناتیا محافل میں شرکت ملک کے نام ور علماء کرام نے بابا بلے شاہ رحمت اللہ کی تعلیمی خدمات پر روشن گالی قومی کرکٹ ٹیم کے کوچس سٹاف کا قرآن کس کس کے نام نکلے گا وکار یونسٹ، فیصل اکبال، ڈین جونز اور کوٹنی والس نے درخواست سے جمع کرا دی ہیڈ کوچ کے مضبوط امیدوار مسوہ الحق کا آج آخری روز درخواست دینے کا امکار حسن علی کے بعد اماند وسیم بھی شادی کے بندن میں بند گئے قومی آل راؤنڈر کی ولیمے کی تقریب آج اتام آباد میں سجے گی وزیراعظم عمران خان ٹیرمن پی سی بی احسان مانی سمیت سابق کرکٹرز کو بھی شرکت کی دعوت اماند وسیم کا نکاح ہفتے کو پاکستانی نجات برطان میلر کی سانیا اشفاق کے ساتھ ہوا تھا موسیقی موسیقی موسیقی